رحمان الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سو آز ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے لگے ہیں کہ کیمیسٹری کی سکوپ کیا ہے ہمارے پاکستان میں سو کافی زیادہ سٹوڈنٹ ہے جو ایف ایسی کے بعد کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی فیلڈ چوز کرنے چاہیے سو فرسٹ اف آل تو میں یہی کہوں گا جو آپ کا انٹرسٹ ہے اور جو لوگ کیمیسٹری کی طرف موو آن کرنا چاہتے ہیں وہ جو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیمیسٹری کا سکوپ کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیسٹری میں ڈگری کون کون سی ہوتی ہے سو فرسٹ اف آل جو ایف ایسی کے بعد ہم ڈگری چوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بی ایس کیمیسٹری اس کے آگے بھی سپیسیلائزیشن ہوتی ہے اورگینک انورگینک انالیٹیکل انڈ فیزیکل کیمیسٹری سو اس میں بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ کون سی برانچ ہمیں کیمیسٹری میں چوز کرنی چاہیے سو بی ایس کیمیسٹری اس کے بعد ایم ایسی کیمیسٹری ہوتی ہے جن لوگوں نے مطلب 14 ایئر ایڈوکیشن لیے تھے بی ایس کیمیسٹری 16 ایر ایڈوکیشن ہوتی ہے سو جو ایم ایسی ہوتی ہے وہ لوگ بی ایسی کر کے یعنی ایڈی پی ایس او سی ایڈیگری پروگرام کر کے ایم ایسی یا بی ایس کے فیف سمسٹر میں آتے ہیں سو یہ ایم ایسی کیمیسٹری اس کے بعد ایم ایس اور ایم فیل کیمیسٹری دونوں ایک ہی چیز ہے مطلب ایم ایس بھی دو 2 ایس کے ہوتا ہے میکسیمم مطلب وہ آپ کی پروجیکٹ اور تھیسس تک ہے کہ وہ شیئر ڈیوریشن بڑھ بھی سکتا ہے لیکن جو میکسیمم ہے وہ 2 ایری ہے سو اس کے بعد پی ایسی ڈی ان کیمیسٹری سو اگر تو آپ نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے تو بی ایس کیمیسٹری بھی انف ہے ٹھیک ہے یا ایم ایسی کیمیسٹری انڈسٹری میں ورک کے لیے مطلب 16 ایر ایڈوکیشن آپ کو چاہیے اگر آپ کسی ایڈوکیشنل میں جانا چاہتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں کالج میں بھی آپ کو بی ایس چل جاتا ہے اگر آپ کسی ایڈوکیشنل میں جانا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں جیسے لیکچر کی ہوتی ہے اسوسییٹ پروفیسر ایسسٹن پروفیسر پروفیسر وہ تو آپ کے ایکسپیرنس اور ڈگری پہ ہوتا ہے سو آپ کو لیکچر لگنے کے لیے آپ کو کم از کم میکسیمم آپ کے پاس ایم فیل یا ایم ایس کیمسٹری کی ڈگری ہونا لازمی ہوتی ہے سو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی انڈسٹریز میں کیمسٹری کی سکوپ ہے سو اس کو کور کرنے سے پہلے میں آپ کو پتہوں گا اکسے لوگ ہوتے ہیں ایم بی بی ایس میں جن کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ کیمسٹری میں آ جاتے ہیں میں یہی پریفر کرتا ہوں کہ کیمسٹری ایک اچھی ہے ہم بائیو کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں ایسے کوٹ لے لیا ہماری لیب پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں اور کیمسٹری الحمدللہ پاکستان میں نے ورلڈ میں بھی ہماری کیمسٹری کی بہت زیادہ سکوپ ہے سو ہم انڈسٹری میں اگر بات کریں تو ہمارے پاس کون کون سی اپورچنیٹیز ہیں جو ہم بی ایس کر کے اچیف کر سکتے ہیں انڈسٹری کے اندر سو فرسٹ او فال ہمارے پاس کیمیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں جس میں ہم کیمیکل پریپیر کرتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل انڈسٹریز ہوگی شوگر انڈسٹریز ہوگی شوگر انڈسٹریز میں بھی ہمارا کافی جیسا یہ شوگر کے ان شوگر بیٹس ہم ان کے ایکسٹرکشن کرتے ہیں ان میں بھی کیمسٹری کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس گلاس انڈسٹریز اس میں بھی کیمسٹری کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد سیمٹ انڈسٹریز جس میں لائک ان اورگینک آ جاتی ہے ہمارے پاس سپریشن ٹیکنیکس آ جاتی ہے سیمٹ انڈسٹری میں اس کے بعد فارماسیٹیکل کمپنیز ارگینک کیمسٹری ڈرکس ڈولیپمنٹ لائکس میں آ جاتی ہے اس کے بعد فوڈ انڈسٹری جس میں ہماری ٹیکنیک لائفلائزیشن لائک اور بھی بہت سیدہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں فوڈ انڈسٹری میں بھی کیمسٹری کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دیری انڈسٹری میں دیری انڈسٹری میں یہ ہوموجنیزیشن ہو گیا پیزرویشن ہو گیا مطلب جتنا بھی یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جتنی بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کیمسٹری کے انڈر ہی آتا ہے سو فورنسک لائب یہ جو پولیس ٹیپارٹمنٹ میں فورنسک لائب ہوتی ہیں جس طرح جیل الیکٹرو فورسس ڈی این اے کی ہم تشخیص کرتے ہیں بھئی مرڈر یہ وہ فورنسک لائب تو اس میں بھی کیمسٹری کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد یونیورسٹیز اینڈ کالجز یہ بہت امپورٹڈ ہے کیونکہ ایکچلی کیمسٹری اس لیے بہت زیادہ بینیفٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو انڈسٹری میں جوب نہیں ملتی تو آپ ایٹلیس پارٹ ٹائم کالج پڑھا سکتے ہیں اکیڈمی پڑھا سکتے ہیں کیمسٹری کا ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے آپ کو تیچس بہت ریئر ملتے ہیں تو آپ کے اس کے جوب بہت ایزیلی مل جاتی ہے ایڈوکیشنل فیلڈ میں اگر آپ جائیں کسی بھی پرائیوٹ کالج میں گورنمنٹ کالج میں آپ کو ایزیلی مطلب پرائیوٹ میں تو آپ کو ایزیلی جوب مل سکتی ہے اگر آپ کے کانسپٹ اچھے کلیر ہیں کیمسٹری میں سو میں تو یہی سیجیسٹ کرتا ہوں کہ کیمسٹری اسی لیے بیسٹ ہے کہ آپ کم از کم ایڈوکیشنل فیلڈ میں جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل پرائیوٹ اکیڈمیز فیسی لیول اے لیولز میٹرک کیمسٹری فیسی لیول میں بھی ایف ایسٹی ہے سیکنڈ یر اے لیول زو لیول میٹرک کیمسٹری ہے سو آپ انہیں پڑھا سکتے ہیں اور کیمسٹری پڑھ کے آپ بائیولوجی کو بھی ٹچ ہوتا ہے تو آپ بائیولوجی بھی پڑھا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ایفورٹ کرے تو سو یونیورسٹی انڈ کالجز ایک ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ کیمسٹری اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوب پوزیشنز ہمیں کون کون سے ملتی ہیں جوب پوزیشن میں آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کیمیکل انجینئر ٹھیک ہے کیمیکل انجینئر ہوتا ہے کیمسٹری کر کے اس کے بعد بائیو کیمیکل انجینئر بائیو کیمیکل ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں جو ہم نے پیچھے وہ آپ سے ڈسکس کی ہیں فوڈ انڈسٹری میں ہو گئی ڈیری ڈیری انڈسٹری جو ملک انڈسٹری ہوتی ہیں ان میں لائیفلائزیشن ہو گئی ہوموجینائزیشن پریزرویشن سو اور آپ دیکھ لیں انیلیٹیکل کیمسٹ ہوتا ہے انیلسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیٹرو کیمیکل انجینئر ہوتا ہے یہ جو پیٹروی ریفائنری اور آئیل ریفائنریز ہوتی ہیں ان میں بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے کیمسٹری والے کا سو انوائرمنٹل انجینئر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس نیوکلئر سائنٹسٹ سو یہ آج چھوٹا سا میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایف ایسی کے بعد آپ تو ویسے وہی فیلڈ چوز کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو کافی بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیمسٹری لائک نہ صرف پڑھانے کے لیے اس کا انڈسٹری میں کوئی سکوپ نہیں ہے ایسی بات بھی نہیں ہے تقریباً ایسی کوئی انڈسٹری نہیں ہے کہ کیمسٹری کے بغیر چلے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس میں ڈالنا بھول گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ دیکھ لیں اس میں بھی اس میں ڈائنگ کا کام ہوتا ہے سو ہر انڈسٹری ایٹلیس ادھر کیمسٹ لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کچھ لوگ یہ سوچ کہتے ہیں یار پڑھانے کی طرف ہمارے کونسپٹ نہیں ہے تو ہم کیمسٹری کر کے کیسے پڑھائیں گے ہم خود یہ ایسی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ انڈسٹری کی طرف بھی مووو آن کر سکتے ہیں سو انشاءاللہ آپ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کیمسٹی میں سو آپ چوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملیں گے سو اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو یا کوئی لیکچر ڈیلیور کرانا ہو انشاءاللہ میں آگے نا سپیشلائزیشن کے بارے میں بھی ویڈیوز ڈالوں گا کہ مطلب اورگینک میں اگر سپیشلائزیشن اگر آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں سو تھینکیو ویری مچ